چلیں جی آج ہمارا یہاں پہ ہے آخری ناشتہ اور یہ دیکھو کون سب بچہ بیٹھا کیا نام ہے آپ کا ابراہیم اور یہ دیکھیں ہمارا سمان جو ہم یہاں پیک کروانے ہیں ساتھ ہمارا یہ ریڈی ہے بیگ چلو بھی سب کو بلا لو سب کو بلا پوری ہے ٹھنڈی ہو جائیں گی ابراہیم پسند ہے آپ کو علوہ پوری اور آزان آپ کو آزان کونسی کلاس میں آپ تھری میں ہے اور آپ یہ زہین جتنا ہے اب یہ دس سال کا ہوگا ہے نا آزان دس سال کا ہونا ہے ابھی اس نے دس سال کا ہوگا نہیں ابھی آپ دس سال کی ہوگیا ہماری بڑی اپی وہاں پہ علیشہ ہے نا علیشہ سب کو کرتی ہے آپ کی بھی گری پراتھا اور اور کررڈ چاöh قبل رکے کے اپثر سال کا ہونا ہے ساعت دیسی چاہ 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 !! آپ کو چاہی کی کبھوزہینی میں سوچ کھ بک لاکھرہا clears چلو اس کے خمالے کی پسند ہوگا ? تو میں تھی انگہوں نے مجھے تھوڑے چلوہری دیکھوں میں باتا ہوں تیز میں ٹھیک ہے مگر ہلوہ بہت مزے کا ایفیو مومنٹس لیٹر ہی وان آر سے موامنٹس لیٹر یہ فوزیاں جنہوں نے میرا فیشل کی اور بہت زبادست کی ہے انشاءاللہ نیکس ٹا ہوں گے پھر آپ سے کر رہو ہوں گی ہیچیو چلنجی بجار میں نے پیڈی کے لیے اچھے چلنجی فیشل میں نے کل باہر لیا تھا وہ ان کے اوپر فرس فلور پہ ہوتا ہے اور یہ ڈراؤنڈ فلور پہ ہیئر کا ہوتا ہے اور اب میں بھائی تھی ان کی بیسمن میں جہاں پہ میں مینی پیڈی ہوتا ہے یہ سپاپ پپلز والا ٹھیک ہے ان کے مینی پیڈی کی اتنی آپشنز ہوتی ہیں مگر میں نے سب سے سستا والا چیز کیا تھا کیونکہ یہ شازی ہے میرا مینی پیڈی کے لیے سمر کی وجہ سے پاکستان میں ہر وقت میں نے سینڈلز اور فلیٹس ہی پہن کے رکھی ہیں اور جس کے وجہ سے اچھے خاصی ڈسٹ کی وجہ سے پاؤں گندے ہو جاتے ہیں تو بس یہ دیلتا کہ پاک انگلینڈ جانے سے پہلے پروپر ایک مینی پیڈی کروالوں کیونکہ یہ ٹریٹمنٹس وہاں پہ اچھے خاصے مہنگے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو ٹریٹمنٹس یہ کرتے ہیں پروپر جو انکم مساج اور مینی پیڈی یہ طریقہ ہوتا ہے یہ وہاں پہ یہ چیزیں اس طرح نہیں کرتے جتنے اچھے ٹریٹمنٹس اچھے طریقے سے یہ لوگ یہاں پہ کرتے ہیں تو اسی لیے چیزیں میں جب بھی پاکستان آتی ہوں پہلے دن آتی ہوں اس دن کرواتی ہوں اور پھر جب جو جانا ہوتا ہے واپس تو تب لازمی پھر کروا کے جاتی ہوں نیک در ہر کم جو سو مجھ نہیں آئے تھا کون سا لوگوں تو پھر میں نے فرینٹسٹرپ کروا لی کہ یہ ہم چل جاتے ہیں ہر کچھ درز کے ساتھ اور ہاتھوں میں میں نے مرون کلر کی رکبائی جو بہت پسند آئی تھی اس کے علاوہ بس پھر میں پس بھی ٹائم تھا تو میں جب لوڈ رائی بھی کروا لوں کیونکہ سٹریٹ پال رکھا کے تنگ آگی تھی تو میں نے پھر اپنے کرلی برو کروائے ہیں پہلے دن جو میں نے بوٹیکس ٹریٹمنٹ کر رہا تھا اس کی وجہ سے بال سری رہتے تو مجھے یہی ڈر تھا کہ پتہ نہیں کلز میرے بالوں میں ٹھہریں گی کہ نہیں مگر یہ کہ کچھ گھنٹے ٹھہر گئے تھے اور میری ہماری فلائٹ تھی صبح تین بجے کی تو تب تک کھل گئے ہوئے تھے بار کیونکہ گھرمی تھی پسینہ آ رہا تھا مگر جب تازہ تازہ ہوئے تھے کلز تو بہت اچھا کر رہے تھے مجھے تینکے سبا بس یہاں پہ میں بھائی کا ویٹ کر رہی تھی اور مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ فیشل جو کوورین فیشل ہے ایڈیمکس یہ میں نے پہلے دن بھی کروایا تھا اور ابھی جان سے پہلے دوبارہ کروایا تھا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اسکین اتنی سموت لگ رہی تھی یہاں پہ میں ایک جو کلائنٹ ہے اس کی باتیں سن رہی تھی کہ وہ کیسے جو سیلون والے ہیں کیسے چھجڑی چیز کا چارج کرتے ہیں اور اچھا خاصا ایک ایک چیز کا چارج کرتے کرتے ہیں اچھا ہزاں بھی بن جاتے ہیں ان کا اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے پیکچی اس مال میں بھائی کچھ کام تھا کارپو سے اور مجھے مجھے ایک علیشہ نے ہائی لائٹر منگوایا تھا یہ ڈاکست آپ کا یہ ڈاکست آپ کا یہاں پہ سیل لگی رہی تھی کچھ پروڈیکٹ پہ اور مجھے اچھے خاصے ڈسکون میں مجھے مجھے گیا تھا ہاں جی مل گئے سمان یہاں پہ بھولے ہاں مجھے توڑ میں آئی تھی کہ دیکھوں کیونکہ ابھی تاکستوپے میں گئی نہیں کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں پسند آ رہا تھا تو ہم لوگ بس فٹا پٹ پہ گھر گئے تاکہ جان کے ٹانچمنٹ کریں سب کے ساتھ آپ کی بہن کام ہے میری بہن زیادہ ہے ہے کیلی گوریا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہمیں بہت چیلس نہ ہو میں چیلس ہوں گے میں چیلس ہوں گے چل جمو آگے ہیں جاملو وہ لینے گئے ہیں آسیب بھائی لینے گئے ہیں میں نے بھی کھانا آگیا میں نے بھی کھائے کہ بلاؤں کہتی نماز پر کے آئیں گے ابھی یہ کھانا آگیا پھر میں نے گیم کھیلنی ہے اور پھر ہم پارٹنر بن کے کھیلیں یہ دیکھیں آج میں کروا کر آئی ہوں لوڑ رہا ہے اور کھل گئے سارے پسینہ وغیرہ آگیا ہے اور ابھی بس آج یہاں ہمارا پونے دس کا ٹائم میں ہے چھے گھنٹے میں ہم نے نکلنے ہوں بہت بہت نظر میں اس کروں گی سب کو کوکو بھائی کو نبیلہ کو بچوں کو اور سب کی یاد آنیں یہ دیکھیں ہمارا آخری دنہ یہاں پہ ہم کھانا کھانے لگیں گریہ لائی ہے میری لیے سپیشل جاملو یہ تو میری نمت نہیں ہے یہ میری بہت 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 سی دوست ہے بہنوں کی ترے بہنیں بہت بھی سب کچھ ہے ہم سے بات بھی شیئر کر لیتے ہیں ہم سے بہت سوچیں ہم سے بہت سوچیں یہ بہت سوچیں گے یہ بہت سوچیں گے یہ تو پیار ایک چاہت ہے بہت سوچیں گے ایک دفعہ اس سے میں ذکر کیا اور اس نے اپنے شہر کو پھون کر کے کہا جی مونہ کے لیے جاملو لیا اور دیکھو کتنے زبردست ہیں کل جو آئے تھے وہ پتلے تھے اور یہ دیکھو بہت اچھے ہیں یہ میں ایسے والے کھاتی ہیں یہ والے مجھے پسکتے ہیں دھلے بھی لگ رہے ہیں بہت سوچیں گے یہ ہماری پاری سو بچی میں نور اتنا کام کرتی ہے اس کی ہے ہمارے پاری سوچیں گے چین کھتے ہیں نہیں 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 ایک پہت سوچیں گے کباب چین کباب چین کباب چین کباب چین کھتے ہیں ہمارا چکن کرائے ہمارا چکن کرائے پھلیا کی مالو یہ لائی ہے گریہ میں اوناند اور یہ ہے چکن روز سیخ کباب اور ملائی بوکی اور یہ ہے ابراہیم جس کو بہت بھوک لگ گئی ہے ہاں ابراہیم بہت بھوک لگ گئی ہے نا اور مجھے بھی بہت بھوک لگ گئی ہے آجو بھائی آپ کو اپنا فریزر ہم دکھاتے ہیں جو مہنگو سے بھراو ہے یہ جامنو ہے مرینڈا نکالو مرینڈا اور ساتھ کونسی ایک آمی پانی کی بوتر مرینڈا کیاں لگئی ملائی بوٹی لے کوئی صورتہ ہے اس کے بعد بچوں کے ساتھ ہم نے ٹیمز بنا کے گیمز کھیلی لڈو کی دو گیمیں کھیلی ہیں اور وہ بہت پیاری سی بچی مباشرہ بھی آگئی تھی نور کی فرنگ تھی نیبر میں ہی رہتی ہیں اور ساتھ منہان آتھنگ نام میں وہ چھوٹی بچی کا وہ بھی بہت کیورسی تھی تو پہلے ہماری ڈیفرنٹ ٹیم تھی پھر جو دو لوگ آگئے تھے پھر ہم نے ٹیم سواپ کی تھی اور دو نئے بندے آگئے تھے اور بہت مزہ آیا بچوں کے ساتھ ٹائم سپن کر کے بچے بھی ہمارے ساتھ چھوٹا تین چار بچے تک جاگتے رہے ہیں اور اسے ہی انجوائی کیا ہم لوگوں نے ساتھ میں نے اپنے جامنو رکھے رہے تھے کہ وہ کھاتی رہی بہت ہی مزہ آیا یہ وہاں پہ اچھے خاصے مہنگے ملتے ہیں خیر یہاں پہ ٹیم سواپ ہو چکی تھی ساتھ میری شادی ولیمے کی مووی لگی تھی اور وہ دیکھیں جی یہ پتنی کون سی بندی ہے اتنی اچھی خاصی عادی وزن کی میرے سے اور اس کے بعد میں نے ٹوٹی فروٹی بھی کھالی مینگو بھی کھالیا بس کوئی چیز رہ نہ جائے میرے پاکستان سے جانے سے پہلے اور یہ دیکھیں جی ان کا برومنس مرشاللہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا بول رہے تھے وہ باتیں ریکارڈی مجھے لگ رہا تھا ریکارڈی مگر ہوئی نہیں مگر بڑا اچھا لگا تھا ان کو دیکھ کے اور اچھے خاصے یہاں پہ نیند آگی تھی یہاں پہ تقریباً ایک ڈیڑھ بچکا ہوا تھا اور سونے کا دل کسی کا بھی نہیں کہا رہا تھا چلی جی سارے تین سارے تین کا ٹائم ہو گیا صبح کا اور بس پنر ملٹ میں ہماری وین آجے گی ہم لوگ انشاءاللہ چار پونے چار تک نکل جائیں گے ایرپورٹ کے لیے اور وہاں ہماری پونے چھے کی فلائٹ ہے اور بس یہ دیکھ لیں جان سے پہلے دو مہنگوز ہیں جو میری نند لے کر آئی تھی اس کے حضمیں لکھ رہا ہی تھی اتنے پیار سو ماشااللہ تو میں یہ جان سے پہلے یہ کہوں گی پاکستان کے آہوئی دو مہنگوز انشاءاللہ تو بفور دنیکٹ ریپ اور اگر باقی آپ کو پھر اپ ڈیٹ کروں گی انشاءاللہ اور ابھی سب کے ساتھ بیٹھ کے اپنی شادی کی مووی دیکھ رہی تھی بلکہ بچے بھی نہیں سوئے ہیں ان کا بھی دیکھ رہا تھا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ماشااللہ ماشااللہ رانک لگی تھی اور یہ سب چیزیں میں آجا کے میں بہت مس کرنے والی اگر میں بچوں کو بھی بہت مس کر رہی ہوں پچھے ایک ہفتے سے میں ایکسپریس میں کر رہی ہوں اگر میں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں ہر دو منٹ بات ان سے بات ہو رہی ہے اور آج زین کی ورڈے بھی ہے تو انشاءاللہ میں کو پہنچوں گی اور اس کی پر ورڈے وہاں انشاءاللہ سیلیوی کروں گی رنس کے ساتھ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی جل سے بہنگو کھاتی ہوں اور پھر گائری نے آجانے پھر ایس کے بعد ہمارا نہیں کھلے گا مجھے تو مجھے ہوں 20 منٹ لیتر اگر نوز مجھے رہے ہیں اید ہوں اید ہوں اید ہوں ایک ہوں اید ہوں اید ہوں اکیم اید ہوں آج لیس انشاءاللہ پھر اید ہوں بہت سکر چلائتی بچہ سب چلچہ بچہ سب پیلے دانتوں والا ہے اس کو بھول گئے چلچے سب سے مل کے بس اب ہم لوگ ملت ہو گئے تھے اور اندر جاتے ہیں چلا کہ ہم ہمیں بھی دو رہا گئے ہیں بندے جو جنہوں نے بیٹھ بورڈنگ نہیں کروائی تو اندر جا کے ایسے افرات افریم اچھی کہ میں اندر کچھ زیادہ شوٹ نہیں کر چکی کیونکہ ہمارے چیکنگ میں بھی ہمیں ٹائم لگ گیا تھا اور کافی کیوز تھی چلنج اللہ حافظ اچھا لیٹ آنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا سیون کیجی اوپر تھا ویٹ اور وہ شکر ہے ہمارا درو ہو گیا اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ہینڈ کیری بھی بک کروا دیا تو انہ دو دو ہینڈ کیری سے ایک آمیر کا ہوتا تھا ایک میرا ہوتا یہ اچھا ہوگیا کہ ہم سے ویگی بیک ہوگا جو ہمیں وہاں استنبول میں جو کپنے چاہیے تھے وہ اسی بیک میں تھے یہاں پہ میں آمیر کو کہہ رہی تھی کہ آمیر بزنس کلاس میں آئی تھی میں پاکستان اور اب اکانوی کلاس میں بیٹھ کے بہت ٹائٹ لگ رہا تھا اور مجھے دل کر رہا تھا کہ دوبارہ سے بزنس کلاس میں آمیر کو یہاں پہ بہت نیند آ رہی تھی اور کیونکہ سب آرلی مانکہ ہماری فلائٹ تھی تو بس یہی بیٹھ کر رہی تھی کہ جیسی ٹیک آف ہوگا تو سو جائیں گے میں نے بس اپنی لئے یہاں پہ موویز لگ کی انچائی امیتہ بچن کی اور بومنہ رانی کی کہ وہ دیکھوں گے میں نے وہ نہیں دیکھی ہوئی تھی مگر بہت کل بھی ٹائم نہیں مل سکا کیونکہ جیسی ٹیک آف ہوا ساتھی کھانا ویڑا انہوں نے دیا لائٹس آف ہوگی تو ہم سو گئے تھے یہاں پہ میں بچوں کے بارے میں سوچی تھی اور سوچی تھی کہ کیا پہ ہوتا کہ اگر ایک دن کا سٹھیل نہ ہوتا ہے اسطنبول میں سیدھا انگلینڈ جاتی اور بچوں سے ملتی یہ چوپیس گھنٹے بھی گزری جانے ہیں اس جہاز پہ مجھے فوٹ ریسٹ ملا مگر وہ بہت ہی نیچے تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میں نے اپنا جو فوٹ ریسٹ آرڈر کیا ہوا تھا آن لائن وہ میں نے نکالا اور یہ بہت ہی ہینڈی چیز ہے اگر آپ لوگ نے نہیں لی تو لازمی آرڈر کر لیں آپ لوگ کسی بھی ویب سیٹ سے مل جائے گا یہ اسی طرح فوٹ ریسٹ کو بس کھولتے ہیں اور اس کے اوپر ہنگ کر لیں گے اور اپنے حساب سے آپ اس کا سائز بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ انچا رکھنا ہے تو اوپر انچا بھی ہو چھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو میں نے تو اس کے وجہ سے بہت مجھے آرام رہا میں جب سو ہی بھی ہوں تو پھر بہت ہی آرام سے اس کے اوپر پاؤن رکھ کے میں سو گئی تھی یہ دیکھیں بہت ہی کمفورٹیبل فیل ہوتا ہے ورنہ تو پاؤن رٹکا کے تھی بیٹھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ دیکھے گا اب ہیڈ فون لگا کے میں اس کے ساتھ جنگل لہ رہی ہوں کیونکہ میرے کان میں فیٹ ہی نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا یا تو میرے کان چھوٹے ہیں انہوں نے ہمیں بریکفاسٹ دیا ٹرکی شیئر لائن اچھی ہے پتہ ان کا فوڈ کچھ خاص نہیں ہوتا یہ اتنا خاص مجھے مزہ نہیں آیا ان کے کھانے کا اور اتفاق ایسا کہ دونوں دفعہ میں ہماری مارننگ فلائر سی اور ہمیں ہمیشہ سیمی بریکفاسٹ ملا مگر اس بات ہو رہا سر چینج تھا ناشتے میں ملا تھا پوف پیسٹری تھی سپینجز تھا چیز کے ساتھ بیک کیا مشروبز تھے چوکلٹ فش تھی پانی تھی پانی دیا وقت تھا ساتھ ویجیٹیبلز تھیں چیزٹوبری جیم تھا بعد میں انہوں نے بن بھی دے دیا تھا یہ بٹر بھی ہے آمیر کو تو بکل بھی کھانا نہیں پسند آیا تو آمیر نے واپس کر دیا تھا اور پھر آمیر سو گئے تھے اور یہ دیکھیں لائٹس آف ہو گئی اور سب بھی سو گئے تھے پھر دے بعد بس پھر جب لینڈ کرنے سے گھنٹا پہلے انہوں نے پھر ہمیں چکن تکا سینڈوچ دیا تھا جوس وغیرہ چائے وغیرہ دی تھی اور یہ ہم لوگ اب یہاں لینڈ ہونے لگی ہیں اچھا اپنے اس ویلوگ کا میں یہی ان کرتی ہوں انشاءاللہ ترکی کا ویلوگ میں آپ کو میرے اگلے نیکس ٹو ویلوگز آئیں گے وہ اس میں آپ دیکھے گا تو یہ ویلوگ پسند ہے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ ضروری کیجئے گا چینل سب شیئر کرنا من دلئے گا دعا میں یاد رکے گا لائفیز